السلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشل اس ویڈیو کو مس مت کرنا ایک ایک چیز سننا ایک بڑی اہم ویڈیو ہے پروموشن کے حساب سے پولیس کانسٹریبل سے اے سے تک پروموٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو یہ محمد عریب انہوں نے مجھ سے کوشن کیے تھے انسٹا پر تو پہلے ان کوشن کو پڑھ لیتے ہیں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پروموشن کیسے ہوتی ہے سندھ پولیس اور کچھ ٹپس بھی دے دیں آپ ایک ویڈیو بنا دیں اس پر اور میری انٹر میں کم پرسنٹیج ہے کیا کم پرسنٹیج والوں کو پروموشن ملتی ہے اور یہ بھی بتا گئے کہ پروموشن میں پی سی سے ڈائریکٹ اے سے ہی بن سکتے ہیں یا پہلے ہیڈ کانسٹریبل بننا ضروری ہوتا ہے پروموشن کتنے سال بعد ہوتا ہے تو یہ کوشن سے اس کے محمد عریب کے تو یہ بڑی امپورٹنٹ سوال اس نے کر لی تو چلو اچھا ہے بتا دیتا ہوں پتہ نہیں کافی لوگوں نے اس طرح کے سوال مجھ سے پہلے بھی کافی تبا پوچھتے تھے کومنٹس میں میں کہتا تھا ویڈیو بنا ہوں اس پر بڑا آج موقع مل ہے تو چلو بنا دیتے دیکھیں سٹارٹ سے چلتے ہیں تو پہلے تمہیں اس کا آنسر دے دوں تیسرے والے کہا کہ بھئی میری انٹر میں کم پرسنٹیج ہے کیا میرے پروموشن وہ کم پرسنٹیج والوں کو کیا پروموشن ملتی ہے پروموشن کا تعلق انٹر کی پرسنٹیج یا میٹر کی پرسنٹیج سے بلکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے پروموشن کا تعلق آپ جو ریکلوٹی کورس کرتے ہیں جو آپ اللہ خیر کرے آپ جائیں گے اس سے تعلق ہوتا ہے پروموشن کورس کا اب وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں بتا دوں دیکھیں پروموشن اچھا ہی میں سیکنڈ والے کا آنسر دے رہوں اچھا انٹر والے کا اسی کا دے رہوں جب آپ ریکلوٹی کورس کرنے جائیں گے آپ جو چار چھ مینے کا کورس آپ کریں گے اس کے بعد جو آپ کے لاسٹ میں لوگ اگزیم ہوں گے قانون جو آپ کو وہاں پڑھایا جائے گا اس کو بہت دھیان سے پڑھنا کیونکہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے اتنا دھیان سے تو اس کو لازمی پڑھنا کیونکہ اسی کی بیس پر آپ کے سینرٹی لسٹ بنتی ہے کس طرح بنتی ہے جب آپ لوگ اگزیم دیتے ہیں مثال کے طور پر دو ہزار لوگ ریکلوٹ کورس کرنا ہے سیدہ باد میں دو ہزار لوگوں نے کورس اگزیم دیئے تو دو ہزار میں اسے جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے جن کے اچھے مارکس ہوں گی وہ تو سٹارٹنگ سے سیریل نمبر سیریل نمبر وایس چلے گا ون ٹو ٹری فور اسی طرح تو سنیٹی بھی آپ کی اسی طرح بنتی ہے تو یہ آپ نے آل آور فائرنگ میں لاؤ میں ٹھیک ہے ڈریل میں پریڈ مطلب اور اس کے علاوہ مطلب جو بھی ایونٹس ہوں گے وہاں پر ان میں آپ نے مطلب سب سے زیادہ مارکس لینے کی جو ہوتی ہے نا آپ کو آسانی وہ لوگوں کو پڑھیں تین ٹرم ہوتے ہیں بڑے اچھے سے ہوتے ہیں ان کو پڑھیں وہ پڑھیں بڑے اچھے استعاد ہیں سیدہ بات کے بیس استعاد ہیں سیدہ بات کے وہ آپ کو پڑھائیں گے آپ نے پڑھنا ہے اور اچھے سے اگزیم دینے دقے آپ کی سنیٹی لسٹ اسی سے بنتی ہے اسی سے بنے گی آپ کی آجا ساتھ ساتھ میں چاہے بھی پیرو تو خیر یہ تو ہو گیا سیکنڈ والے کا آنسر اب پہلا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پرموشن کیسے ہوتی ہے دیکھو پرموشن اسی طرح ہوتی جس طرح میں نے بتا دیا اس لئے میں نے اس کو سیکنڈ کو پہلے لیا تھا کہ دونوں کو آنسر سیم تھا تو میں نے بھائی اسی طرح آپ کی پرموشن ہوگی ٹھیک ہے اب بھی سیکنڈ والے کا چلتے ہیں کہ پی سی سے اے سے ہی ڈائریکٹ مطلب پرموشن ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا دیکھیں پی سی سے ڈائریکٹ اے سے ہی پرموشن نہیں ہو سکتا آپ اگر پی سی اپوائنٹ ہو گئے تو آپ کو الگ سے کمیشن جب کمیشن کی ویکنسیز آتی ہیں کمیشن کی دھرو آتی ہیں اے سے کی ویکنسیز آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے آپ اس میں الگ سے پوائنٹ ہوتا ہے پی سی سے ڈائریکٹ اے سے ہی پرموشن نہیں ہوتا پی سی سے پرموشن ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے ہیڈ کانسٹیبل سے اے سی ہوتا ہے سوال اس میں میں مزید ایک ایڈ کر دیتا ہوں کہ کتنا وقت لگتا ہے کہ کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل پرموڈ ہونے میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو پہلے تو پرموشن بہت لیٹ ہوتے تھے اتنے لیٹ ہوتے تھے میں کیا بتاؤں ایک بندہ دوزار دو کا بیج پورا کانسٹیبل اپوائنٹ ہوا دوزار دو میں وہ ہیڈ کانسٹیبل ہوا دوزار سولہ میں ٹھیک ہے بہت لیٹ ہوتے ہیں بہت لیٹ ہوتے ہیں پرموشن ہاں یہاں فیمیل جتنے بھی ہوتی نا فیمیل ان کا کوٹہ الگ ہے تو وہ بہت جلدی پرموڈ ہو جاتی ہیں وہ آپ سے بہت جلدی پرموڈ ہو جائیں گی اس کے علاوہ اب جا کے پولیس کا جو پرموشن ہے نا وہ بہت جلدی ہو رہا ہے کیونکہ اب سال میں دو دفع ڈی پی بیٹھ رہی ہے ٹیم ہوتی ہے جو چھان بین کرتی ہے چک کرتی ہاں بھی اتنے لوگ ہم نے پرموڈ کرنا ہے سب کی شیٹس منگا لو سروس شیٹ بنتی جب آپ وہ پائنٹ ہو جاتے ہیں سب کی شیٹس چک کریں گے یہاں بھی اس کی شیٹ اوکے 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 اس کی زیادہ ریڈ پین سے بھری بھی تو نہیں ہے جس کی شیٹ آدھا ریڈ پین سے بھری بھی ہوتی ہے اس کو بیک کر دیتے ہیں اس کو پرموشن نہیں اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں پوری سروس میں آپ نے ایپسنٹیز نہیں کرنی اپنی سروس بک کو ریڈ شیٹ سے نہیں بھرنا ہے ریڈ پین سے کیونکہ ریڈ پین کی مارکنگ سروس شیٹ پہ آپ کو پرموشن کے ٹیم بہت خوار کرتی ہے اس کے پرموڈ نہیں ہوتا تو میرے اندازے سے دو ہزار تئیس میں کافی پولیس ریٹائر ہو رہی ہے کافی پولیس ریٹائر ہو رہی ہے اس کے بعد پرموشن بہت تیز ہو جائیں گے آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو آپ پوائنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے کے لوگ کافی لیٹ پرموشن ہوا کرتے تھے اب یہ چکر ختم ہو گیا پرموشن بہت جلدی ہوتا ہے جیسے دوزار دس کے ہیڈ کونسٹیبل اب ہو چکے ہیں تو ایک کونسٹیبل کو اے سے ہی بننے تک کم از کم پچھلے ریکارڈ کے حساب سے کم از کم بائیس سال لگتے ہیں بائیس سال وہ اپنی سرویس کے دے دیتا ہے سندھ پولیس کو تب جا کے وہ بنتا ہے اے ایس آئی اسسٹن سب اسپیکٹر بٹ دو ہزار تئیس میں کافی پولیس ریٹائر ہو رہی ہے اس کے بعد پرموشن لیٹ ہو جائیں گے جب دہر سے پتے سٹیٹیں ویکنٹ ہو جائیں گے پرموٹ لوگ کریں گے اسی لئے ویکنسیز آپ کی بہت زیادہ آ رہی ہیں اور مزید آنی بھی ہیں کیونکہ لوگ ریٹائر بہت زیادہ ہو رہے ہیں دو ہزار تئیس میں کافی پولیس ریٹائر ہو جائے گی کافی پرانی پولیس ریٹائر ہو جائے گی تو یہ بڑے دو ہزار تئیس کے بعد پرموشن بہت کھل جائیں گے تو دعا کرو کہ ہم لوگ بھی سے لگے آتو سب اسپیکٹر ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید کوئی کوشن ہو سوال ہو مجھے دو تین ویڈیوز اور بنانی آج لوگوں نے اچھے سوال کیے تھے تو پھرال یہ ویڈیو تھی میں نے کہا بنا دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے پھر بھی مزید کوئی سوال میں جواب دینا بھول گیا ہوں تو اسی ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور کر لینا میں آپ کو آنسر دے دوں گا اپنا خیار رکھنا ہے بہت زیادہ دو مجھے دعا میں یاد رکھنا بیسٹ آف لگ اللہ حافظ